بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک ناظرین دو سی آئی اے کے ایجنٹ آپ اس میں ملے ایک ہے محسن نکوی آپ کو پتہ ان کی بتاریخہ کو بتا چکا ہوں اینڈ میں میں دوبارہ بتاؤں گا اور ایک امریکی سفیر دونوں کی ملاقات اور بار بار جو بتایا جارس کا ثبوت آپ کے سامنے آرہا ہے محسن نکوی کی نوازشیر سے بھی ملاقات ہوئی اور اب امریکی سفیر سے ملاقات یہ تفصیل بتاتا ہوں پرویز علائی کی غیر قانونی آپ کو پتہ گی رفتاری ایک نیا ریکارڈ عدلی اور اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آگئے ہیں نو ستمبر کو وکلا کا ملک بھر میں ہرتال کا کوئی وکیل عدالت نہیں جائے گا وکلا سڑکوں پر آ رہے ہیں پاکستان بار کونسل نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے تمام ججز اس وقت اکٹھے ہو کر چیف جسٹس عمر بندیال سے مطالبہ کریں کہ کیا نوکری چھوڑ دیں کہ جب کسی نے بات ہی نہیں مانی یا ہرتال کریں پہلی دفعہ اب الیکشن پر صدر کی نگران وزیر قانون سے آخری مشاورت و گورنر پنجاب سے ملاقات بلوچستان کی پارٹی اختر منگل نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن میں جو دیر ہے وہ غدداری ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور سمگلنگ کے نام پر عمران خان کے جو آخری حمایتی ہیں بلوچستان میں ان کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے اور عمران خان کا ایک خط سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اس میں کیا معاملہ ہے اس سے بات کریں لیکن سب سے پہلے جو اہم معاملہ معاشی حوالے سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے اس وقت آپ کو کمپنی کے ترجمان کا عمران خان، تلت حسین ان کے میڈیا کے آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سب بھی انہوں نے ہائر کی ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری ہنہ، کرن، ام حریم، ام فروا جن کے پیچھے کوئی مشتاک، کوئی شفیق، کوئی ریاض بیٹھا ہوا ہے یہ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں وہ کیا آئے جی کروڑو ڈالر، اربو ڈالر، موہدے، سارے کا سارا جھوٹ نگران وزیر عظم کہتا ہے سعودی عرب 25 عرب ڈالر لگانے آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا نو جنوری 2023 میں پاکستان کے سلاب میں انہوں نے حکومت میں ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دی تھے کہ جی نو عرب ڈالر ہمیں مل رہے ہیں ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اقوام متحدہ ہمیں سولہ عرب دے رہا ہے ریکاوری بل میں اور یہاں پر ایک دو ممالک نہیں چالیس ممالک تھے ہناربانی یہ شباش یہ ساری حکومت اس وقت پاغل ہوئی تھی انہوں نے کہا جی سعودی عرب ایک عرب ڈالر دے رہا ہے ورلڈ بنک ہمیں دو عرب ڈالر دے رہا ہے اسلامی ڈیولپمنٹ بنک ہمیں چار عرب دے رہا ہے ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بنک ہمیں ایک عرب دے رہا ہے اور اس طرح ہی جو ایشن ڈیولپمنٹ بنک ہمیں ڈیڈ عرب دے رہا ہے انہوں نے قوم کو بتایا جی اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ آپ کی قسمت بدل لی آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں بڑی ملا کیا زیرو کچھ بھی نہیں شور انہوں نے مچا دیا جی کہ پھر محمد سلمان آ رہا ہے بن سلمان آئل ریفانری لگنے جاری خبریں چلوا دی میڈیا پر شادیانیں بجوا دی ملا کیا جھنجنا اب ایک مرتبہ پھر ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دی انہوں نے دیکھیں اگر آپ نے سیکھنا ہے حقیقی معنوں میں ذمہ دار لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں اکل مندوں کو آپ نے سیکھنا ہے ملک کیسے چلانا ہے انصاف کیسے کرنا ہے دہشتگردی پر کیسے کا اپنا ہے غیرتمند قوم کیسے بننا ہے تو آپ اپنے پڑوس سے سیکھیں اور عمران خان سے سیکھیں یہ سبق عدلیہ سے لے کر تمام داروں کے لئے مفت میں دے رہا ہوں یہ ربڑ کی جوتیاں پہننے والے یہ کسی دنیا کی بڑی یونیورسٹریوں سے ڈگرییاں لے کر نہیں ہے اکس ورڈ وغیرہ میں نہیں پڑھے نہ کسی اکیڈمی سے انہوں نے کالج سے کوئی اکیڈمیوں سے جنگے لڑنا سیکھیں نہ ان کی چھاتیوں پر اتنے میڈل ہیں جتنے ٹرک کی جیسے وہ پیچھے لگے ہوتے ہیں انہوں نے 127 ممالک کو یسے نہیں ہرائے ان کی معیشت بلکل تباہ و برباد یہ دنیا کا تباہ حال ترین ملک افغانستان جہاں عمران خان کے دور میں کہت کے خطرے کی وجہ سے ان کے لیے OIC بلوانی پڑی کہ یہاں کہت پڑھنے لگے ان کا کچھ خیال کرو یہ زندہ نہیں رہنے اب یونیورسٹیوں میں یہ موڈل کی طرح پڑھانا چاہیے یقینی ریسرچ ہونی چاہیے معیشت میں بزنس کے طالب علموں کو ایک ایسا ملک کہ دو سال پہلے کہت کا خطرہ کسی کے ساتھ دنیا کی تجارت نہیں پابندیوں کا شکار کوئی فصل بھی اتنی اگتی نہیں کوئی خوراگ میں خودکفیل بھی نہیں ہے کوئی تیل کے زخائر بھی ایسے نہیں کیسے آج ایشیا کا سب سے سستہ ترین ملک بن گیا ان کی کرنسی کیسے بھارت کو پیچھے چھوڑ گی ڈالر کو پچھار رہی ہے وجہ اس کی کیا نکلی ساری نکالیں دو ریاست مدینہ کا ایک موڈل جو عمران خان بھی لیا تھا معاشرہ قائم انصاف پہ اور پھر معیشت سیاست اور عدل خود بخود چلتے ہیں دوسرا ملک ان کے ساتھ ہی ایران دیکھ لے جن کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا انیس سو اواسی اناسی میں وہاں کوئی تجارت نہیں کرنسی ان کی بھی گیری مغربی میڈیا کہتا ہے تباہی مچھی ہوئی ان دونوں ممالک میں اچھا جمہوریت نہیں ہے میں ان کے نظام کو آئیڈیل نہیں کہہ سکتا لیکن آپ ان کے جو اچھے حصے ہیں جن میں مدینہ کی ریاست سے ملتے جلتے پارٹس ہیں جیسے عدل اور انصاف ہے آپ وہ دیکھیں پھر ان کی کابینہ ان کے وزراء ان کے وزیراعظم ان کے صدون کا حال دیکھیں کوئی آپ کو ایون فیڈ کے گھروں میں نہیں کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں کرز لے کے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں ان کے کوئی لمبے چوڑے سرے میل ان کے کوئی تین سو دس عرب ان کے کاؤنٹ سے نہیں نکل رہے ہیں سونے کا ٹرک پکڑے جا رہے ہیں یہاں آپ پاکستان کا وزیراعظم نگران جو انٹرویو دے رہا ہے کہ وانستان سے جو غیر ملکی فوج نکلی وہ پالیسی بڑی ناکستی وہ بندہ سے پوچھے آپ پڑے لکھیں آپ ان کے تینکٹین سے زیادہ جانتے ہیں جو اٹھارہ مہینے تک ان سے مذاکرات کرتے رہے ہیں قطر میں وہ ایک دم نہیں نکلے دوہزار چودہ سے کہہ رہے تھے ہم جا رہے ہیں سات سال لگے انہوں نکلنے میں اور قطر میں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پتہ نہیں وزیراعظم صاحب کو پتہ ہی نہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک ٹریلین خرب جسے کہتے ہیں اور پینتے سو بندہ نقصان کروا کے بیس سال کے بعد سمجھے کہ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے جو آج نگران وزیراعظم کو سمجھ نہیں آرہے یہ جو چھے عرب ڈالر ان کا مادنی منصوبہ ان کا بن رہے بھی ان کی معیشت ایسے نہیں کھڑی ہوئی یہ اس میں جنگ لگی رہی تھی یہ آپ کو پتہ ہے پسے ہوئے تھے یہاں پہ مقامی لوگ کیا کرتے تھے لوٹ مار کر کے گزارہ کرتے تھے انہیں کہا جب ڈالر نہیں مل رہے تو آپ کو پتہ ہے اب اپنوں کو مارنا شروع ہو گئے اب معیشت کی بات عمران خان کی سچی ثابت ہوئی آج کا عمران خان تلت حسین اور ان کی جو سوشل میڈیا کی نئی ٹیم انہوں نے گھنگری پنایا ہے ان کو معیشت کے نعرے لگا رہے ہیں کہ جی اعتصاب ہوگا یہ وہی بات جو عمران خان تین سال باجوہ صاحب سے لگتار کہتا رہا کہ اعتصاب ہونے دیں پھر معیشت آگے بڑھے گی وہ کہتا ہے نہیں اعتصاب چھوڑیں گورنرس اور معیشت کی بات کریں آج سارے خود اعتصاب کے نعروں پہ آگئے ہیں کیا بات کر رہے ہیں جی تینوں سیاسی جماعتیں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں لیکن قوم کو حقیقت بتائیں حقیقت یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کر کے کون لائے نواز شیف کو کس نے مسلط کی اب قوم کے اوپر دوبارہ ابھی شہباز شیف پر ساڑھے تین سال فرد ہے جو ان کس نے نہیں لگنے دی ان کے لیب میں کیسز کس نے معاف کروائی یہ جو اب بھی نواز شیف واپس آنے کی بات کر رہا ہے وہ کس طرح کر رہا ہے وہ ڈیل کس کے ساتھ کر رہا ہے پلان لندن کس کے ساتھ بنا ان کے جو گناہ معاف کرنے کا منصوبہ ہے حالانکہ وہ مشرف صاحب کا تیارہ ہی جیک کیس اتنا بڑا وہ آرمی چیف تھے وہ بھی معاف کرتی آگیا وہ کونسی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں جن سے اتنا ڈرتے ہیں پبلک میں ایک ایسا بیان پیچھے دروازے کے بند ڈیل وہ بھی دیکھیں اتنی بڑی ڈیل محسن نکوی نواز شیف سے مل کے آیا بھی اس کی ملاقات ہوئی اس کے بعد پہلے وہ انہوں نے چھپا لی میڈیا میں آنے نہیں دی پھر کامران کو سوری اسٹسوری کو بیجا محسن نکوی لی وہ لقات اس لئے نہیں آنے دی کہ وہ آج سامنے آرہی ہے وجہ کیوں اور نواز شیف کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیا ہے جی کہ آپ سیدھے جیل میں جائیں لیول پلائنگ فیڈ جو ہے جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں لیکن جیل میں جائیں کیونکہ خان جیل میں لوگ نہیں مانتے ادھر نواز شیف بھی نہیں مانتے جیل میں ایک دن بھی نہیں روں گا فس کی بات یہ وہ صحافیہ صدی اللہ خان صاحبی کنفرم کر رہے ہیں نواز شیف کے جو قریبی دوست ہیں وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں ان کی میڈیا ٹیم کے لوگ بھی بتا رہے ہیں اب یہ باتیں لیک پھر ایجنٹرہ نہیں ہوتی اب محسن نکوی سی آئی ہے کے ایجنٹرہ یہ سب جانتے ہیں چھے چینل بنا گئے میڈل کلاس بندہ امریکی سفیر بھی سی آئی ایجنٹرہ اب دیکھیں الیکشن کمیشن سے اس کی ملاقات ہوئی مریم نواز سے ہوئی آئی جی پنجاب سے ہوئی اب نگران وزیر ایالہ سے بڑا اہم معاملہ ہے یہ فل ایکٹیو ہو گئے ہیں ہر صورت میں انتخابات حکومت بنانا تمام معاملات اپنی مرضی گئے نواز شیفہ جو ڈیل ہوئی ہے وہی مریم نواز سے ملاقات میں وہی باتیں ہیں امریکی سفیر اپنی ملاقاتوں سے صاف پورے پاکستان کی چوبیس کروڑ عمو پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شک ہیں میں یقین دلاد دوں جو میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ دوں یہ دفتر خارجہ کہہ رہا ہے ملاقات میں اتراز کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کون سا دفتر خارجہ ہمارا سفیر امریکہ میں جا کے ذرا اسٹیبلشمنٹ سہسدانوں سے ان سے مل کے ذرا دکھائے ذرا ان سے کہیں ہی ہم وزیر خارجہ سے مل کے دکھائے لیکن یہاں یہ کس طرح کر رہے ہیں کیونکہ رجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ ہے سائفر سے لے کر ڈانالڈ بلوم اور جین میریٹ کے دورے دیکھیں انہوں نے الیکشن میں بقاعدہ انفلونس کیا تھا یہ رجیم چینج آپریشن کی جو آخری مرحلہ ہیں حکومت اپنی مرضی کی لانا اب صدر پاکستان ان کے لیے بڑی اہم سچویشن ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پنجاب کے گورنر سے ابھی وہ نگران وزیر قانون سے بھی ملے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ میں نے تاریخ دے دنی ہے پھر جو ہونا ہو جائے لیکن دوسری طرف یہ اب نونلی کی لیڈرشپ وہ تیار نہیں ہو رہی آنے کو اب کمپنی کرے تو کرے کیا وہ کہتے ہیں زیرو رسک گارنٹی دیں خواجہ سے مشورے دے رہے شہباز شیف کو واپس آ جو خدا کا نام ہے عوام کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے ہمارا سیاسی صفایہ ہو رہا ہے وقت نہیں آ رہے وہ میاں صاحب نہیں آ رہے ان حقیقت میں ان کے دامن میں کچھ بیشنے کو نہیں ہیں انہوں نے جو سولہ مہینوں میں اپنے کیس معاف کروا کے وقتی طور پر فائدہ لیا لیکن سیاست اپنی ختم کروا دی اوپر سے سونے پر سوہا گا یہ بزل لگ خان جیل میں چلا گیا یہ بلکل بزلین کی سامنے آ گئی آج خواجہ حارش جو دیکھیں نیب کے کیس جو ہو رہا تھا ترمیم کا کیس اس میں خواجہ حصف نیب کے القادر ٹرسٹ میں عمران خان فائدہ اٹھا کے بائزت بری ہو سکتے لیکن عمران خان نے نیب ترمیم کو چیلنج کر دیا انہیں پتہ یہ جھوٹا کیسے یہ تو فارغ ہو جائے گا لیکن اگر یہ ترمیم منظور ہوگی تو یہ سارے کرپشن کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے عمران خان کی بظاہر مشکلات نیب کیس میں بڑھیں گی اس میں لیکن وہ کہتے ہیں ملک کی دولت واپس ہے اور یہ ہوتا ہے حاصل نظریہ اور یہ ہوتا ہے انصاف اب عدالتی فیصلہ ان ترمیم کے خلاف آیا تو پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ابھی گئے ہیں وہ سارے اپس جائیں گے بری طرح آپ ان کی میٹنگز دیکھیں نا ابھی جو ہو رہی ہیں جن پر یہ بڑا اچھل رہی ہیں ان کا لب لب آپ کی ہے کوئی بندہ کرپشن کرنا چاہتا ہے کرے لیکن ہمیں بتائے ہم سے پوچھے بغیر نہ کرے کوئی ڈالر کا زہیرہ کرے گا ہمیں بتائے افغانستان سے آپ نے اگر ایران سے سمگلنگ کرنی ہے تو ہمارے علاوہ نہیں کر سکتے برتیاں بھی ہم کریں گے نان فائلر والی معیشت پھر دوبارہ نکل آئی شبرزیدی والی اب فائلر رہے کتنے گے ہیں اربوڈ ڈالر انویسمنٹ وہ شیخ چلی کے خواب حالت ہی ہوگی ہے کہ خیبر پختونخواہ کا گرنر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے ہمیں مدد کرنی چاہیے اندازہ کریں ڈریکٹ صاف اب عمران خان کی جب حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد سے امریکہ نے امداد بند کر دی تھی وہ صرف دیتے ہیں امداد کتابوں کے لیے نصاب بدلنے کے لیے بائیڈن نے پانچ لاکھ ڈالر پاکستانی سادسہ کو دیئے تربیت کے لیے نیشنل ڈیموکرسی فنڈ انڈورمنٹ بھی دیا مرد اور عورت برابر ہیں مطلب کس طرح برابر ہیں آپ سمجھتے ہیں جو دنیا میں ان کا نظام چل رہے ہیں تعلیم دیں اپنے بچوں کو مرد نہیں عورت ہے عورت اور عورت نہیں مرد ہے خیر آگے چلتے ہیں سیہٹ کے کدھر چلا جاؤں گا میں یہ ہو پرویزلائی کی بات کریں پرویزلائی جس مقدمے میں نامزد ہی نہیں اس کا نام والنا معلوم لکھا ہو اس پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں عدالتوں کا فیصلوں کا مزاق یہ بکل جوڈیشری اور یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے یہ تھانا سیٹی ڈی ٹرانسفر نہ نہ کیا اور یہ ایک عدالت نہیں تھی مزے کی بات ہے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ ہے دو دو عدالتیں بڑی کوئی چھوٹی ٹرائل کورٹ بھی نہیں ہیں پاکستان بار کونسل تنگ آگے پھر اس میں نوے دن کی الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہی ہے سڑکو پیانے کا اعلان بھی کر رہی ہے دیکھیں اصل گیم یہ ہے کہ الیکشن سے مہنگائی سے بیروزگاری سے اتجاج جو رہا ہے گل 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 میں اس سے میڈیا کو استعمال کر کے اصل معاملے سے توجہ ہٹھا دیں ابھی جو صدر پاکستان نے جو مشاورت کی ہے اس میں دو تین دنوں میں صدر نے تاریخ دے دی تو یہ معاملہ سارا پاکستان کھالو لے ہی ماضی میں جو ففت وار جنریشن کے معانی تھے بلوچستان میں یہ عمران خان کے کسی حد تک حمایتی تھے اب سمگلنگ کراچی میں تو ہو نہیں بلوچستان میں ہو رہی ہے ان کو پتہ بلوچستان سے لاکھیں کراچی میں ہوتی ہے تو روکنا بلوچستان میں تو اصل پیغام بھی ان کو ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ دنوں میں بلوچستان میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی لیکن ایک اور اہم بات جو آخر میں خط سوشل میڈیا پر خان کا ایک چل رہے ہیں اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ عمران خان کی باتیں سنیں تمام ریکارڈ دیکھیں تو وہ لگتا ہے وہ بلکل وہی درست بات ہے عمران خان کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے باہر پاکستان میں کیا اور ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے انکار کی وجہ جو عربی بادشاہوں کے ان کے مغربی آقاؤں کے یہ ڈانلڈ بلوم جیسے لوگوں کے ان سے ڈیل نہیں کی خان یہ ذرفکارلی بھٹو کو بھی جلا وطن کرنا چاہتے تھے عمران خان بار بار کے ان کا نہیں مانتا رہا آج اٹک جیل میں کوئی واردات کریں گی مطلب دیکھیں اس کی کنفرمیشن تو فیلہ نہیں ہے لیکن عمران خان خود کہہ چکے کئی دفعہ کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کریں گی انہوں نے جیلر کو ضرور کہا ہوگا عمران خان نے کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں عمران خان نے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اسی میں نام رکھا ہوا ہے اب اس وقت حالات دیکھیں سیدھی سیدھی ساف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو رجیم چینج آپریشن تھا جو سائفر تھا وہ جو سازج تھی اور مداخلت تھی وہ سارا کلیر ہو رہا ہے آپ کے سامنے ورنہ کسی ملک میں اس طرح سریام آپ کو معاملات سیٹ کیے جا رہے ہیں الیکشن کے اور لوگوں کو یہ ایک اکل سے باہر بات ہے چار ملاقاتیں اور ابھی اور بھی مزید یہ تو سامنے پبلکلی کر رہے ہیں جو پیچھے در پردہ وردات ہو رہی ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں خان کے کیسز ہیں ان کے کس کو کہاں لانا ہے کس کو سیٹل کرنا ہے اب حکومت میں ان کے لئے مسائل بہت ہیں لیکن جو مرضی کر لیں امریکہ ان کی معیشت میں کبھی مدد نہیں کر اس نے سولہ منو میں ایک ٹکا بھی نہیں دیا ڈالر بھی نہیں دیا اور وہ نہیں دے گا ان کو ایک روپیہ وہ صرف ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ اس کو اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اکل دے پاکستان پر اپنا رحم کرے دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان کو زیادہ سے زیادہ اور مایوس نہ ہو انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوں گے انشاءاللہ اپنا خاص کال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ